دیکھو بی بی ہم کو غیر عورت لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا شوک نہیں ہے اچھی بات ہے لالا بھائی یہ آپ کے صاحب کردار ہونے کی دلیل ہے آپ فکر مت کیجئے میں سوٹی کو ہر کام میں تاک کر کے بھیجوں گا ایسی ایسی کڑائیاں سکھاؤں گے اسے وائٹ کڑائی پشاوری کڑائی چکن کڑائی اور وہ اپنی گرین کڑائی دیکھو ہم اتنا نادیدہ نہیں ہیں کہ کانہ پینہ کا لالچ میں ہم بک جائے گا اپنا بیٹی کو بھی سمجھاؤ کہ یہ رشتہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے ہم خاندان سے باہر رشتہ کرتے ہی نہیں ہیں اور پھر تمہارا بیٹی اور ہمارا زائد خانہ کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہیں دیکھو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم کو غیر عورت لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہم نے تمہاری پوری بات سنگی اب تم تشریف لے جاؤ اس لیے کہ سو باتوں کی ایک بات ہم نے کسی بھی صورت میں زائد خان کی اشادی خراچی کے لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ یہ آنے والے نسل کی بات ہیں ہم اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتا اے لالا بھائی بچوں کی خوشی کے لیے ملاوٹ بھی کرنی پڑتی ہے ان کی خوشی کے لیے خود کو بدلنا بھی پڑتا ہے اس میں حرجی کیا ہے توبہ توبہ کیسا بے غیرت عورت ہے یہ اس کا بس نہیں چلتا کہ اپنا بیٹی کو اٹھا کر ہمارے گھر میں دھکا دے دے ایسا ہوتا ہے بیٹی کا ماں اما اس کو یہاں سے بھگاؤ امنے کام پر جانے ہیں دیکھو تم رات تک بھی بیٹے رہے گا تو کوئی پائدہ نہیں ہے ہم یہ رشتہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے نامنظور ہے نامنظور ہے اے گھر آئے وے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کرتے تو تم کونسا ہمارا مرضی سے ہمارا گھر آئے بس آکے ڈیٹ کی طرح بیٹ گئی ہے نا اے بڑی بھی بہت ہی بتتمیز آرہا تو تم جاہی گمار امارے ہمہ کے ساتھ اس طرح کی اور فضول بات کی تو ہم تم کو گولی سے مار دے گا اے زیادہ قصائی بننے کی ضرورت نہیں ہے بڑا آیا گولی مارنے والا میں بھی کلاشن کو افلا کرنا پندرہ بیس گولیوں ایک ساتھ پر اندر اتار دوں گی شرافت سے کہہ رہی ہوں بیادو لڑکا لڑکی کو تو سمجھ میں نہیں آتا کل کل وہ شادی کر کے بھاگ جائیں گے میں تمہاری بھی رسوائی ہوگی اور ہماری بھی رسوائی ہوگی دیکھو زرہ دیکھو بچے اس عورت کو کیسا دم کی دے رہے سر خوڑا لبس زکا نہ دلتا نا زہد خانہ باگ کے شادی کر کے تو دیکھا ہے ہم تمہارے خاندان کے ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے قتل کر دے گا اے زیادہ قصائی مت بننا سمجھیں دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اللہ تعالی نے اتی پیاری شکل دیئے اے اللہ دماغ بھی اتی پیارا دے گیتا اللہ دیکھو زیبی بچے اس عورت کا زبان کو جس کا ماں ایسا ہری میرے چکی درہ ہے تو اس کا بیٹی کیا قیامت ہوگا یا اللہ زمان تاتا تو بدتو بخدایتو بدتا سے خلکوں نم ساتے شمسا کیا ہو گیا کیوں چیز ٹک کے اٹھا رہے ہو لہو ست ہوتا ہے مغرب کے وقت سونا میری والدہ کہا کرتا ہے تو والدہ کہتی تھی تو میں کیا کروں اپنا سر پھاڑ لوں مر جاؤں یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے بھئی تم تو ایک پڑی لکھی عورت ہو اچھے خان سے پڑی لکھی عورت کا بھی نا ستیہ ناس ہو جاتا ہے جائل کس کو بھولا گنڈا نمہ عورت دیکھ لیں دیکھ لیں کیسے آپ کی یہ چہیتی بھول رہی ہے اب بھی آپ خاموش آئیں گے کچھ نہیں کہیں گے کیسے یہ ماں بیٹا کبھی میری دروازے جھاکتے کبھی کھڑکی سے جھاکتے ہیں میری ساری باتیں سنتے آپ کچھ کہیں گے ہی نہیں اظہار رائے کی آزادی تو اس گھر میں ہے ہی نہیں اظہار رائے کی آزادی کا کرنا کیا ہے تو جہاں ارے منی اسکرٹ پہن کے نیٹ کلب میں کیا ٹھمکا لگانے کا ارادہ ہے اظہار رائے فوزیہ کمرے میں جاؤ کیوں جاؤ میں تو اس ڈبل ڈیکر کا دماغ ٹھیک کر کے ہی جاؤں گی باقی قسم کہیں سے انسان لگتی ہے یہ پر ایک گائے بیل بینز گھنڈے کا مشتر کا انتظار ہے چپ چپ کر چھو ایک لفظ نہیں بولا تم سمجھائی تمہیں گول گول ہے لائف کا چکر موج منا لے دیکھ گھما کے ہم ہے دیبانے کوئی نہ چانے باتیں یہ سچی ہے سولہ آنے مجھے دار میں ہے کچھ کالا پیارے دنیا گھوٹا ہمیں چرا شیخ کلے ہشنا زہی دا فیدی تم اپنے باپ سے بات کرنا تو ان کو سمچھاؤ تخویش ہمیں چاہہی دے تخویش خان جی خان جی خان جی آپ کو موٹ بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے گانا بے گا رہا ہے ہم کو کوئی پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ ہم کو اروہ گھسائے گا ہمیں کوئی غصہ دلاتا ہے تو اس لئے ہم کو غصہ آتا ہے خانجیب ہم آپ کو غصہ نہیں دلائے گا خانجیب آپ ایسا کیوں دیکھ رہا ہے دنیا کہتی ہے کہ مجرم کو ہمیشہ شک کی نگا سے دیکھنا چاہیے خانجیب ہم مجرم نہیں ہم آپ کا بیٹھا ہے تو مارے پوپی کا پون آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ امنے پلوشہ کو وا کے ڈاکٹر کو دکھا ہے تو اس نے بولا ہے کہ یہ تو بلکل ٹک ٹک ہے اور وہ جو کراچی کا ڈاکٹر ہے نا تم لوگ کا وہ انتہائی جائل ہے صرف پیسہ بٹورنے کی خاطر جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ اس کا جو بازو ہے یہ اترہ ہوا ہے خیر بارال تمہارا جو پریگول ہے نا اس کے آدمی کا ماں کا طبیعت وہ سخت خراب ہے چند دنوں میں وہ یہاں پہ جبائے گا اور سیدھا سٹیشن سے ہم اس کو ادھر لائے گا تو تمہارا اور پلوشہ کا سیدھا سیدھا نکا کرے گا موسیقی 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 چکا لگا، چکا لگا، ہر مانو پہ چکا لگا تو کھیل جائے کھیل ہے دل کا چکا لگا، چکا لگا، ہر مانو پہ چکا لگا تو کھیل جائے کھیل ہے دل کا چکا لگا، چکا لگا، ہر مانو پہ چکا لگا تو کھیل جائے کھیل ہے دل کا چکا لگا، چکا لگا، ہر مانو پہ چکا لگا موسیقی 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 مجھ شمسا کھانا نہیں پکا بھی تک بنا رہی ہوں سو ہاتھ دیں گے میرے سمجھے اوے اوے اتنا چیخو پوکار کیوں بھائی آپ تو ایک پڑھی لیکھی معشرتی علوم کی استانی ہے معشرت علوم کی استانی ہوں ہاں ہوں میں نے کب کہا کہ میں فلسفہ پڑھاتی ہوں خدا کے لئے نکل دیں موڑچی خانے سے عجیب زرانہ ٹائم مرد لگتے ہیں جو ہر وقت موڑچی خانے میں گوش سے پڑھے رہتے ہیں اب نکلیں دباو جو یہاں پر مجھ شمسا تم تم اس سے آپ کر کے بات کرتے ہیں تم آپ سے بات کرنے کے کابل ہو آپ سے پھر تم ہوئے پھر تم کا انواہ ہو جو گئے بات سنو بات سنو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی ہوتے اپنی پہلی بی 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 کو تلاک دے دوں گی کیا ہوا خدا کی قسم میں نہیں کھا اللہ کی قسم میں نہیں کھا ارے یہ بات تو میں نے ناہیت تک سے نہیں کہی ہاں یعنی کہ ناہیت کو بھی میں نے یہ کہا کہ بھائی اس سنو میں میں اپنی پہلی بی بی کو تلاک نہیں دے سکتا وہ میرے جوان بیٹے کی ماں ہے اور وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے بڑھاپے کا سہارا تم جیسے بڑے نو خیز لڑکے ہونا بڑھاپا تو یہ سن پہ کھڑا ہے تمہارے وہ تو مجھ سے ساری مجھ سے میرا تاوہ لگا ہے اور کہہ رہی ہیں مشرمتا ایسی بھی کیا مار ماری گئی تھی ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ تم نے اپنی عمر تے کہیں گناہ بڑے آدمی سے شادی لی جو تمہارا چچا اور تایا لگتا ہے اوہو تم تو بڑی نپل پیتی بچچی ہو بڑی ننی تھی اوہو تم تو شکل سے پکی اور خورانٹ رکھتی ہو ایک میری ناہیت تھی کیا معصومیت تھی اس کی جیسی بھی تھی کتنی معصوم تھی وہ تو صرف اس نے اپنا جوان بچوں کی وجہ سے این شادی کے وقت مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ورنہ تو وہ مجھ پہ مرتی تھی اوہوئے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ میں نے کہا وہ نہ کچھ بڑھا کے مار دوں گی میں چل چلو مار دوں گی موٹی مٹلو کہیں کی تیسے میرے تو ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ لڑا کے دکھا میں تیرے ہاتھ جوڑ دوں گا میں صحیح کہنیوں کچھ بھی مار دوں گی تمہارے سر پہ جا یہاں سے دیکھو ہم کو اپنا تاریخ بنی کا کوئی شوک نہیں ہے اپنا لڑکی کو سمجھاؤ وہ سارا دن بلکونی میں کڑا ہوتا ہے تم لوگوں میں تو غیرت نام کا کوئی چیزی نہیں ہے ہم یہ مالا چھوڑ دے گا پھر خدا نہ کرے آپ کی محل نہ چھوڑیں گی طریقہ اگر این جوانی میں آپ سے ملی ہوتی نا تو کبھی آپ کو خان لالا نہیں کہتی آپ کو آپ کے نام سے فکار دی نام کی رہے میں بھولی گئی آپ کا جاندیب خانہ بہت پیارا نام اور ماشاءاللہ سے سوٹ بھی بڑا کرتا ہے آپ کے اوپر تو آپ تو جوانی میں بہت ہی خوبصورت ہوں گے پہلا ہمارا بات سنو جی نہیں پہلی میری بات کا جواب دے میں نے جاندیب خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ ایک دفعہ پیلم انڈسٹی سٹوڈی چلا گیا وہاں پہ ممتاز علی خان ایک پیلم بنا رہا تھا دلہن ایک رات کی اس نے ام کو نمی کے ساتھ ایرو لے لیا اے پر وہاں لگ باتیں آپ نے پیلم سے انکار کر دیا اے 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 اگر آپ وہ آفر قبول کر لیتے تو آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہوتے کتنے ہی گھروں میں آپ کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہوتے جب آرتے سنیمہ میں کسی اچھے ہیرو کی فلم دیکھ کے نکلتی تو آ کے اپنے میاں سے لڑنا شروع کر جاتی یہی ہوتا تھا میرے ساتھ بلکل یہی ہوتا تھا جب بھی میں سنیمہ میں کسی اچھے ہیرو کے فلم دیکھ کے نکلتی تھی اور گھر لوٹتے تھی تو سوٹی کو اببہ کو دیکھ کے اونگ لگ جاتے کی مجھے نفرز آنے لگتی تھی ویسے جب آپ اتنے ڈھیلے ڈھالے قمیز شلوار میں اتنی قیامت ڈھاتے ہیں تو پینچیٹ میں کیسے لگتے ہوں گے مجھے زدہ دفنا دیا جاتا تو تیری وجہ سے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا میں نے اپنے تخیل کی آنکھ سے یہ دیکھا ہے کیا پینچیٹ میں کتنے اچھے لگ رہے تھے بلکل پارنر میرا مطلب ہے امریکی دیکھو ہم کو اپنا تاریت پرنے کا کوئی شوک نہیں ہے اپنا لڑکی کو سمجھاؤ وہ سارا دن بلکونی میں کڑا ہوتا ہے تم لوگوں میں تو غیرت نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم یہ محلہ چھوڑ دے گا پھر خدا نہ کرے آپ کی محلہ چھوڑیں گے خدا خدا کر کے ایک ہی تو خوبصورت مرد ہے اس محلے میں باقی تو سب اب سعید کو ہی دیکھ لی جگہ اور ایک چپڑا سی لگتا ہے آپ کے سامنے اتنے بے اتمنان سے کیوں ہو جاتے ہیں آپ ہوایاں سے کیوں اڑنے لگتی ہیں آپ کے چہرے پر خان لالا نہیں اب خان لالا نہیں جہاں زیب خان بول دوں ناشے ناشے اجازے ٹھیک ہے ایک بات ہم بتائیں نہیں ہم نے زندگی میں پہلی دپا کسی عورت کے مو سے اپنا تاریخ سنائیں تو اچھی لگی یا بری اچھا لگا ہے اسی بات پہشتو گھانا سنائی ہے کیوں نہیں رازہ چی اوہا جوڑکو جنگڑا پزنگل کے رازہ رازہ چی اوہا جوڑکو جنگڑا پزنگل کے رازہ رازہ چی اوہا جوڑکو جنگڑا پزنگل کے ناشے جمعے کو زائد آفریدی کی شادی نہیں نماز جنازہ ہوں گی سویٹی کبھی میری محببت تھی اور اچھا ٹائم گزارتا ساتھ نے اور جزواتی ٹائم تھا کیا بولتا تو کیا بولا بدا کی قسم ساری کی ساری ٹھوک دوں گا تیرے اندر بابی بول بابی بول بابی بول بابا 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 نہیں تو چکر دن کر اپنی یہاں سے چل جا یہاں سے یہاں سے آجاتا ہے چکی ہے یا موشکل کے بعد کون کام آئی ارے پہلی بیوی جیسے تم زندگی سے نکالنے کے در پہ تھے ارے یہ مس شمسہ جیسی عورتیں اگر گھر بسانے والیاں ہوتی نا تو ان کی شادیاں پینٹالیس چھالیس برسوں میں نہ ہو رہی ہوتی بھائی سلام ہیں ہم جیسی عورتوں کو جو تم جیسے خود غرص طفلے اور ابن البخ قسم کے چوروں کو بھی بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماف کر دیتی ہیں ورنہ تم جیسے تو فانسیوں کے قابل ہو بس ارے میں اگر پرین منسٹر ہوتی تو بے وفائی کی سزا موت تجویز کرتی ساری زندی کے لیے ایک ٹائٹ سا تانہ تمہارے ہاتھ میں آگئے ارے اگر میں تانے دینے والی ہوتی نا تو یہ چھبیس ستائیس برس تمہارے ساتھ گزار آنا کرتی اور ہاں سائیدنیاں سن لو ساری کی ساری تنخواہ کی رقم پوری کی پوری میرے ہی ہاتھ میں آنی چاہیے اور اس گینڈے کی بھتیجی سے کہہ دینا خود کم آتی ہے خود کریں اپنا خرچہ خود کھائیں بلکہ اس گھر میں رہنے کے ناتے میرے ہاتھ میں بھی ایک معقول رقم اسے ڈک لی چاہیے دیکھو فوزیا فوزیا دیکھو بات یہ ہے کہ مادی چیزوں کو چھوڑ کر کچھ میرے بارے میں بھی تو سوچو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہو میرے دل میں جھانکے تمہارے دل میں سوائے مل کے اور گندگی کے ہوگا کیا بس تو آپ تو ساری زندگی پھر جہنم میں بسر ہونی ہے نا انشاءاللہ خانہ دے خراب شاب یارم سوید خانہ گھنٹ مارک سر پوڑ دے گا اس خبیز کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس ٹم کیا میسید بیجنے اور یارمارہ خانجی نے کے دیا ہے وہ ایک دو دن میں پریگل اور پلوشاوالا کو آپس بلائے گا بیک زیدہ فرمی میں جب میں والے دن سویٹی کو لے کر رہا ہوں گا تُو اکیلا وہاں بلکہ اکیلا نہیں ہے تُو ایک کام کر کاشب دکن اور توسیف چمچے کو اپنے ساتھ رکھی ہو یار میری سکس سنس مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ آسف لامبو جانا کو چران کرے گا تافی دنوں سے اس کی حرکت ہے کچھ مشکوک قسم کی لگ رہی ہے مجھے زہیدہ فیدی تم فکر مت کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں اوالا چھے قسم پخدے یہ لائن تم کو بولنا تھا دیکھو ایک لڑکی کا گھر سے بھاگنا آسان نہیں ہے تو وگے کام کرو نا تم مضبوط اچھا کولیٹی کا چپل پھین کیا نا اپنے باپ کی دکان سے لاتے اس کو کوہاٹی چپل لا شے ابے تُو کیا پاگل ہے کیا ابے تیرے ساتھ وہ پیدل زوڑی بھاگے کی زہر تُو زائدہ فریدی پہلے تُو ایسا نہیں تھا لیکن اب تُو اچانا کی بھیکی بھیکی بات ہے تُو نے کہیں نسوار لگانا تو شروع نہیں کر دی این کر این دکھا نسوار ہم نے ایک دا پاکایا تھا اوہ مارا دیماغ اتنا چکرا گیا راسنے کتا ویڈا اس کے پر بیڑ گیا اوہ یا پی کھاٹوا اس نے ایسا بھائی دا تیرا بھائی اس کے بعد ہم نے توبہ کیا اندہ نسوار نہیں کہے گا زہیدہ فریدی تُو ایک دیماغ کی دہی ہے خبردار فید گولی چو تُو نے میرے زہیدہ فریدی کو کچھ بھی کہا اس کا یہی بولا پنتا مجھے اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی کرانچی کے سارے لڑکے تو تیر ترہ تیر سراری ہوتے ہیں اچھا مطلب ہم کرانچی کے لڑکے چنٹوں کا ہے واہ سویٹی واہ اگر میں نہ ہوتا نا میں فرید گولی تو تم لوگوں کا جو یہ سین تھا نا یہ دو تین ویل کے بعد ہی ٹائن ٹائن فش ہو جانا تھا تم لوگوں کو تو خاص طور پر میرا شکر گزار ہونا چاہیے گولی استاد کا تم لوگوں کا کام کرایا ہے ہم 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 یہ لے گل لے پورے سات ہزار روپے ہیں ہم ہم پہ بٹھا کے پورے علاقے میں گشت کرواں گا ہم 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 آپ ہم 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 ہمیں جواب دو نام کو اے پتھانے ذرا دم تو لے بدنام کا لاود دین مدبن کہاں سے آئیں ہیں جم کے کس نے دیئے جم کے نو آئے ہیں یہ جم کے اے بھائی سائن سے نا مجھے گھبرات سی ہوتا ہے دیکھو بہن ہم جانتا ہے کہ کسی ماں کے لیے یہ بہت ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اپنی بیٹی کو باغنے کا اجازت دے دو لیکن آئی بہن اس وقت مجبوری ہے بہت بڑا مجبوری تمہیں اس سے بھی اچھا لڑکی مل جائے گا اور اسے اسے بھی اچھا لڑکا مل جائے گا میری بہن خدا کی قسم تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی میں انتہائی جوانی میں میرے اوپر بھی کسی کی طرف سے بھاگنے کا دباؤ تھا لڑکا حسین تھا پیسے والا تھا مگر میں نے تو بھائیے کہہ کر منہ کر دیا کہ بھائیا جو لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں ان کی ساری زندگی پلیٹ فارم پر گزرتی ہیں وہ جو گاڑی میں بیٹھنے کی تمانیت ہے وہ نہیں ملتی میں نے کہا سوٹی تجھے یہ لڑکا پسند ہے تو ٹھیک ہے اے پتھان ہے تو کیا ہوا اور کوئی یہودی وہودی ہوتا تو ہوتا ایشو اس بھگانے میں دو ماں شاہ مل ہوگا اور ہم تو اس کو بھگانہ نہیں کہتا ہمیشہ یہ ماملہ مردوں نے تے کیا ہے جبکہ یہ ماملہ عورتوں کو تے کرنا چاہیے سمجھو ہم دونوں نے یہ رشتہ تے کر دیا آپ دیکھتے ہیں دو ماں کا یہ پیسلا بہت مبارک اور بہت کامیاب ہوگا اے پتھانی تجھے نہیں پتا ارے اس کمپونڈ میں میرا جینہ حرام کر دیں گی یہ فوزیہ کبرا ناصرہ رقیہ اور یہ منور بھائی یہ تو میری بیٹی کے وہ وہ بےہودہ قصے بتائیں گی کہ میں تو بس آتما ہتیا کر لوں گی نہیں میرا مطلب ہے خوشخطی کر لوں نہیں خوشخطی نہیں خودکشی کر لوں گی لوگوں کا بات چھوڑو مٹی ڈالو اپنے اولاد کا خوشی تمہیں زیادہ عزیزیں کیا لوگوں کا باقواس بولو بین جواب دو جواب دو نام کو اے پتھانی ذرا دم تو لے بدنام کا لاود دین مد بن کہاں سے آئیں ہیں جن کے کس نے دیئیں جن کے کیوں آئے ہیں یہ جن کے اے بھائی سسٹرائن سے نا مجھے گھورانٹ سی ہوتی ہے اے بہن تم خوشی سے اجازت دے دے گا تو ام بھی زاید خانہ کو اجازت دے دے گا اوی اللہ تو تو بھاگنے کا ایسے کہہ رہی ہے جیسے سو میٹر کی دور لگ رہی ہوں دیکھو نا ہی بھین ام نے زاید خانہ کو ساف ساف کے دیئے کہ سویڈی کا ماں راضی ہوگا تو ام بھی تم کو اجازت دے گا یہ دو محبت کرنے والوں کا زندگی کا پیسلہ ہے او اج ہم اور تم یہ پیسلہ کرے دو عورتوں کا پیسلہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں اس کا پیسلہ وقت پہ چوڑ دو جو اللہ چاہے گا اللہ بہتر کرے گا ویسے تو عورتیں ہر شعبے میں کامیاب جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بھاگانے کے شعبے میں کیاری زہرٹ آتا ہے اب وہ بھاگ گئے تو وہ رس میں گانے وانے تو ہوں گے نہیں چلو پشتوں کا تم شادی کا گانا سنا ہو موسیقی 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 یہ تو ہر وقت میرے گھر کے باہر کھڑا با کیا سازشہ کرتا رہتا ہے یہودی ایجنٹ کیوں تیرے باپ پی گھلی ہے یا تنہیں گھلی گھلی دی پہ جو تُس سے پوچھے کھڑاؤں گا میں تکتا ہے تیرے نا پیٹ کی ساتھ تھے دیماغ بھی چڑھ بھی چڑھ گئی ہے ایک میری بات بہت غور سے اور دھیان سے سن دیکھے در دیکھے در غور سے دیکھ اگر تیری طرف سے کوئی بھی گھڑ بڑ بھی بھی میں بتاروں تجھے چمپا کی گئٹ ٹپ میں پورے کمپاونڈ دل واغں گا لے نہیں اہمین میں حرفیک ہوں اہمین اہمین میں حرف دénہیا گھو نفسی آتی موسیقی 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 کل جمعہ ہے اسف لمبو موسیقی نکا کا پلان جمعہ کے بعد ہے اس کا مطلب ہے صبح صحیح بھاگنی کی پلانی شروع ہوگی موسیقی تو کل صبح ٹھیک چھ بجے بڑھ پہ پہنچ جائی ہو مجھے ایک ایک لمحے کی خبر چاہیے بیلو بیلے تم فکر ہی مٹ کرو سات ہزار روپے دیا ہے ہاں سفلمبو بڑی بھاری انویسمنٹ کیا ہے میں نے اس غفور موٹی کے بہن سویٹی پر سب کچھ تیرے آت میں جانی اے اللہ یہ آپ نے مجھے کہاں بتا دیا ہے اے اللہ اے اللہ میں نے اس طور پر جانی اس میرے میک پہل تھے اس نے اس نے درام کیا تا سب ہر ستیلتا اس نے انا سبی نسیم کے بیٹے کی شادی میں امЕН لگے ڈلال잡و لگیں گے تم پر بار نہیں کٹوائوں گی میں پیارے بال کہاں ہوتے ہیں اپنی جوانی میں بیل باٹم اور فٹنگ والی چم پر پہن کریں جب میں مہلے میں نکلتی تھی تو بالکونیوں سے لڑکے لڑکے ہوئے ہوتے تھے میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں بھائی اور تم لوگ ڈرامے دیکھ رہا ہو تم جیسے ڈرامے کو دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ ٹی وی پر ڈراما دیکھ لیں ویسے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اگر ہم ہاں سے کھانا نہیں مانگوائیں گے تو ان کا دھندہ کیسے چلے گا ارے بھائی ان کی بیویاں نے تانے دے دے کے خودکشیاں کروا دیں گی تو خواجہ سعید احمد جاؤ اور جا کر نہاری لے آؤ اور ساتھ میں دو روٹی بھی ویسے نا میرا بھی مغز نہاری کھانے کا بڑا دل چاہ رہا ہے تو تم نا اس پر نا خوک تری وری ڈلوا کے لانا اے بہن مزید تری کی ضرورت ہے سعید جا کر نہاری لے آؤ پتا نہیں کیوں خوک سے نا دم نکل رہا اب میرا اے بھائی جاؤ بھی کھڑے کیوں ہو جاؤ اے بھائی جاؤ بھی کھڑے کیوں ہو جاؤ بڑی اے دیکھ آرہی شاہ ہی کونشی دیکھ آرہ شکنہ جاب رکشہ خدد اے گھر کھا یہا رکھو لانت چھا پتا لانت چھا یہ تو کیا پشتوں میں مخلصات بکے جا رہی ہے مجھے میں نے بھی کیبل پر آٹھ دس آصف خان اور بدر منیر اور مصرر شاہین کی فلمیں دیکھ رکھی ہیں مجھے بھی پشتوں کی ہاؤ نو یو ہیں میرے نے رو خان دہکان توپک زمہ قانون میں نقربانی وڑے پختن پا ولایت کے بتا اور بول کے بتاؤں پشتہ تجھے وے چھپ کرو خانہ خرابہ کراچی کا عورت کتنا بولتا ہے لوگوں کا سر میں درد کر دیتا ہے تو انہیں کیا سامسے ہیزی لوڈ کروایا جو ہر وقت زہر اگلتی رہتی میں تو دار دیتی ہوں تیرے میاں کو جو اس نے تجھ جیسی سائیکو نفسیاتی عورت کو جھیلا ساری عمر یہ بچپن سے ایسی ہے یہ بڑھاپے میں آکے دماغ خراب ہو خلادی کنٹرول کا آسف امید اللہ سے خرابہ شے زمان زوے بتا سمجھ نہیں میرا بیٹا کیا تم لوگوں کو مارے گا ہم خود تم کو گولی مارے گا اڑا دے گا ہم کو ویسے بھی بڑا شوک ہے کسی کو گولی مارنے کا اور ساتھ میں تمہارا آوارا اور بیغیرت بیٹی کو بھی اگر ہمارا خاندان میں ایسا کوئی لڑکا ہوتا نا تو ہم اس کو زندہ دپنا دیتا کاش تجھے بھی زندہ دپنا دیتے تو آج تیری وجہ سے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا شیر ہم خوتا لینے درزی چیدہ مشہران و سارا خلق خبر سنگہ کئی ہم سمجھ گیا تم لوگ شرابت کا زبان نہیں سمجھتا ہم تو تم کو اٹھا اٹھا کے پینکے گا اٹھا اٹھا کے پینکے گا ارے میں کوئی فٹبال ہوں جو مجھے اٹھا اٹھا کے پینکے گا تم اے بڑیا ہر وقت کرے لے کیوں چبائے بیٹھی رہتی ہے تو اے چکر جس دن ہمارا زائد خان نے تمہارا بیٹی کے ساتھ سوٹی کے ساتھ شادی کیا نا اس دن تم سمجھ جاؤ کہ تم واجب ان قتل ہو گیا اور خدا کا قسم ہاں خود تمہیں گولی مارے گا اے اے تو تو بالکل سندوستانی فلموں کی لیڈی ویلن کی طرح انتہائی انتہا پسندی والی خیالات لگتی ہے اے چھوڑ چکر اے میرا دم کو چھوڑ دے آہ بچاؤ آہ کوئی بچاؤ چھوڑ یہ کیا ہے کیا آہ امہ یہ کیا کر رہی ہے چھوڑ دے دیکھیں خان لالا میرا مطلب ہے جہان سہر صاحب آپ کی امہ سے چھوڑوائیں بلیز 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 امہ چھوڑ دے امہ اس کا قصور نہیں ہے یہ تو بہت اچھا عورت ہے قصور تو اس کے بیٹی کا ہے یہ تو اچھا ہے اچھا اب یہ بہت اچھا عورت ہو گیا ہے اوراکی گیا خواشی اہوہ اہوہ اہ ہم ماں پی چاہتا ہے اہوہ کتنی بدتمیز ہی کیا آپ کی اممہ نے ہم ماں پی چاہتا ہے اہم اشتو گانا سبای اہا کیوں نہیں رازا چھی اواز جھوڑ کو جھنگڑ پزنگل کے رازا خدا ایک آمان